پیارے بچوں الفاظ متضاد وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی الفاظ کی ضد ہو یا الٹ ہو اور الفاظ متضاد بناتے وقت اس بات کو مدد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں لفظ کی نویت کو دیکھتے ہوئے دوسری لفظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا یہ وہ لفظ غلط تصور کیا جائے گا جیسے کہ یہاں پر مثال میں میرے پاس لفظ ہے ارش ارش کا یہاں پر میں نے متضاد بنایا ہے زمین لیکن یہ غلط ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمیں لفظ کی نویت کو دیکھتے ہوئے دوسری لفظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے یہاں پر ارش کی متضاد بنے گی فرش پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو یہاں پر سوال دیا گیا ہے دیو ہوئے الفاظ کی متضاد لکھیں نمبر ایک پر لفظ ہے روشنی نمبر دو پر لفظ ہے پھول نمبر تین پر لفظ ہے مالک نمبر چار پر لفظ ہے دنیا نمبر پانچ پر لفظ ہے زمین آئیے پیارے بچوں اب ہمیں لفظ کی متضاد بنائیں گے لفظ ہے روشنی جس کی ہاں پر میں نے متضاد بنائیے اندھیرہ نمبر دو پر لفظ ہے پھول جس کی متضاد ہے کانٹے اسی طرح نمبر تین پر لفظ ہے مالک جس کی متضاد ہے نوکر نمبر چار پر لفظ ہے دنیا جس کی متضاد ہے آخرت اسی طرح نمبر پانچ پر لفظ ہے زمین جس کی متضاد ہے آسمان بچوں اب ہم پڑھیں گے غلط جملے بیٹا ان تمام جملوں میں ایک نئے غلطی موجود ہے جس کی نمبر ایک پر جملہ ہے یہ ماہِ رمضان کا مہینہ ہے بیٹا لفظ ماہ اور مہینہ ان کے معنی ایک ہی ہیں تو ہم ایسے کہیں گے کہ یہ ماہِ رمضان ہے اسی طرح نمبر دو پر جملہ ہے آج جمعیرات کا دن ہے بیٹا جمعیرات تو پہلے ہی ایک دن ہے اور یہاں پر دن لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے تو ہم جب اس جملے کو درست کر کے لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے آج جمعیرات ہے اسی طرح نمبر تین پر جملائے کوہِ حمالیہ کا پہاڑ بہت اونچہ ہے پیارے بچوں لفظ کو اور پہاڑ یہ ایک ہی معنی ہے ان کے ہمیں اس طرح لکھنا ہے اس جملے کو کوہِ حمالیہ بہت اونچہ ہے نمبر چار پر جملہ ہے بیمار کو آبِ زمزم کا پانی پلاؤ بیٹا لفظ آب اور لفظ پانی ان کے معنی ایک ہی ہیں تو ہم اس جملے کو اس طرح لکھیں گے بیمار کو آبِ زمزم پلاؤ اسی طرح نمبر پانچ پر جملہ ہے تم دو بجے کے وقت آ جانا بیٹا دو بجے اور وقت بات ایک ہی ہے تو ہم اس جملے کو اس طرح لکھیں گے تم دو بجے آ جانا یہ تھے ہماری غلط جملے جنہیں ہم نے درست کر کے لکھا امید ہے آپ نے نظم حمد میں الفاظ متضاد اور غلط جملے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اسے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ